موسیقی شام کا وقت ہے مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے آج آپ کو اس مرکزی جامع مسجد کے تعلق سے چند انوکھی اور یونیک چیزیں اور باتیں جو اس مشہور اور معروف مسجد سے متعلق ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے بلکل عقب میں دور پہاڑی پر ایک محل نظر آ رہا ہے اس محل کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے جو کسی اور وقت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بہرحال اس وقت جامع مسجد کے بلکل جو مرکزی الحصہ ہے وہاں ہم موجود ہیں اس مسجد کے تعلق سے یہ بات بتائی جاتی ہے اور آیاں بھی ہے عمارت سے طرز تعمیر سے کہ اس کی تعمیر مسجد حرام کے طرز پر بنائی گئی ہے آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک دروازہ ہے اس کے بعد ایک دوسرا دروازہ اور یہ تیسرا دروازہ ہے اور اس کے بعد چوتھا دروازہ یعنی بیچ میں جو ہے ایک حصہ جو چھوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ مسجد حرام میں جہاں پر جس جگہ خانہ کعبہ اور واقع ہے جو کی نقطہ حرم ہے تو مسجد حرام کی طرز پر یہ مسجد بنائی گئی ہے اور کافی پرانی مسجد ہے ایک لمبا عرصہ اس مسجد کی تعمیر کو گزر چکا ہے مسجد کی امامت اور خطابت کے تعلق سے کہ حوالے سے یہ جو خاندان انتظام و انسرام کافی زمانے سے سنبھالتے آ رہے ہیں انہیں میروائز خاندان کہا جاتا ہے ان کا ایک سلسلہ ہے میروائز خاندان کا میروائز مولانا محمد یوسف صاحب جو دعلم دیوبند سے کہ اس سے غالباً فارغ تحصیل تھے اور وہاں کی آقابر علماء سے انہوں نے قصف فیض بھی کیا تھا اقتصاب فیض کیا تھا اور انہوں نے کشمیری زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے جو کی مقبول ہے عام ہے اب ہم مسجد کے بالکل اندرون میں آ چکے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے اندر کافی لمبی صفحیں بچھائے گئی ہیں اسی طرح سے یہ چاروں طرف یعنی آپ مسجد کے چاروں طرف اسی طرح صفحیں بچھائے گئی ہیں عام دنوں میں تو اتنی بھیٹ مسجد کے اندر نہیں ہوتی ہے مسلیوں کی بڑی تعداد یہاں نہیں ہوتی ہے لیکن ایدین کے موقع پر اگر اید کی نماز یہاں موسم کے خلابی کے پیش نظر اید کی نماز اگر یہاں قائم کی جاتی ہے تو اس وقت بھیڑ ہوتی ہے کافی بڑا جمع غفیر اور امبوہ کسیر ہوتا ہے اسی طرح سے شب قدر کے موقع پر اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر شب قدر کے موقع پر تو کافی بڑی بھیڑ ہوتی ہے میر وائس کا خطاب سننے کے لئے لوگ دور دراز کے علاقوں سے یہاں آتے ہیں ایک بات نکتے کی جو مجھے یہاں اس وقت ارز کرنی ہے غالباً مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کشمیر کے اس میر وائس خاندان کی خطابت کی خصوصیت کے حوالے سے کہ یہاں کے میر وائس خاندان کی خطابت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے انہوں نے کہ یہ اپنے سامعین کو اپنی تقریر اور اپنا خطاب یاد کروا دیتے ہیں یعنی ان کی تقریر اس طرح سے ہوتی ہے اور اسلوب خطابت اس طرز کا ہوتا ہے کہ یہ پڑھتے ہیں اور اپنے ساتھ سامعین کو اور حاضرین سے دہرات کے زبانی جو ہے ان سے جو ہے کہلواتے ہیں جو الفاظ جو باتیں وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں وہ سامعین سے کہلواتے ہیں دورانے تقریر دورانے خطابت تو یہ سب سے بڑی خصوصیت میروائیس خاندان کی بتائی جاتی ہے اس مسجد کی ایک اور خصوصیت جس کا میں ذکر کرتا چلوں اور آپ کو دکھاتا چلوں کی بے شمار ستون ہیں چاروں طرف مسجد کی چاروں طرف بے شمار گنتی سے باہر اگر انسان گننا شروع کرے تو شاید گنتے گنتے انسان تھک جائے گا لیکن گنتی میں ستون نہیں آ پائیں گے اللہ میں اقبال علیہ الرحمن کے وہ اشار یاد آ رہے ہیں اس وقت مجھے ان ستونوں کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا جہا میں قرطبہ کے اندر بیٹھ کر قرطبہ کے ستونوں کو دیکھ کر کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل تیری بینا پائیدار تیرے ستون بے شمار شام کے سحرہ میں ہو جیسے حجوم نخیل تیرے درو بام پر وادی ایمن کا نور تیرا منار بلند جلو گہ جبرییل آپ دیکھ سکتے ہیں ستونوں کو قطار رند قطار